مہا شویوگی سدہ مشور کی جائمتی کے اوسر پر آج بیدر کے نئے کمان سے شردھالیوں کی عرض سے نکالی گئی رتھیاترہ اپنے دم پر سرکار بنائے گی جی ڈی ایس کرناٹک کے پورا مکہ منتری ایج دی کمار سوامی نے یہ بات کہی حیدر آباد کے آٹھویں نظام نواب مکرم جا بہادر کا ہوا ندھن سترہ جنوری کو حیدر آباد لائے جائے گا ان کا شاہ آج بندرہ جنوری کو ہے دیش کا پچترواں سینہ دیوس پردھن منتری موڈی نے سینہ کے جوانوں اور ان کے پیوار کو دیلی بدھائی نیپال کے پوکھرا میں یادری بیمان ہو گیا کریش ارسٹھ یادری اور چار کرو میمبر تھے سوار اب سماچات بستار سے مہاشیو یوگی صدہ میشور کی جہنیتی کے اثر پر آج ریوار کو بیدر کے نئے کمان سے شردھالوہوں کی اور سے رکھ یاترہ نکالی گئی اس اثر پر باجے بجائے گئے اور بڑی شردھا کے ساتھ بھاری سنکھہ میں لوگ کو پستیت رہے ویشیش طور پر کناٹک آدھوگک اور بنیادی دھانچہ وکاس نیگم کے ادھیکش ڈاکٹر شہریندر بلدارے کے علاوہ دوسرے اپسٹک تھے یہ پھر نیوز کے کیمریمن سنتوش کا کاریچ شنیوار چودہ جنوری کو بیدر کی پرسید شایقشک سنستان نور کالیج کی ریٹائرڈ پرینسپل مارتہ حسینی کا نیدھن ہو گیا ان کے نیدھن پر ان کے پریوار اور سنگے سنبھندیوں کے علاوہ ان کے ششیوں میں شوک چھا گیا اور بھاری سنکھہ میں لوگ بیدر کے چدری میں میتھوڈیس چرچ کے سمیب استیت ان کے آواز پر پہنچ کر انہیں شردان جلی دی ریٹائرڈ پرینسپل مارتہ حسینی کے نیدھن کی دکھت خبر سن کر نور ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے سنستاپک جندرشک ڈاکٹر محمد آیاز خان پیدر وارڈ نمبر 32 کے کانسلر محمد نواز خان کے علاوہ محمد یسوف خان اور سمیر خان نے سورگیا مارتہ حسینی کے آواز پہنچ کر ان کا آخری دیدار کیا اور انہیں شردان جلی دی اس اوثر پر ڈاکٹر محمد آیاز خان نے سورگیا مارتہ حسینی کے شاکشنک سیواؤں کو یاد کر انہیں شردان جلی دی اس اوثر پر سورگیا مارتہ حسینی کے بھانجے چندر پرکاش نے کیپنیوز سے بات کی کیپنیوز کے کیمرائیمن سنتوش کا کوریچ کناٹک میں اس سال ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں ایسے میں سبھی پارٹیوں نے اپنی اپنی جیت کے دعوے کرنے شروع کر دی ہیں اس بیچ راجے کے پورو مکہ منتری اور جنتا دل ایس کے نتائے ایز ڈی کمار سوامی نے شنیوار کو تری شنکو جنادیش کی سنبھاؤنہ سے انکار کیا اور بھرسکتایا کہ ان کی پارٹی ہی اپنے دم پر پردیش میں سرکار بنائے گی کمار سوامی نے کہا کہ ان کی پارٹی ویدھان سبا چناؤں کے لیے 93 امیدواروں کی سوچی کی گوشنا کر چکی ہے اور آنے والے دس دنوں کے بھیتر 50 سے 60 امیدواروں کی دوسری سوچی جاری کریں گے بینگلورو پریس کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمار سوامی نے کہا مجھے بھرسہ ہے کہ اس بار اس پر بہمت والی سرکار بنیں گی ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں لوگوں کی نفس کو بھاپ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جیت کو لے کر ہم نے جو لکش طے کیے ہیں انہیں حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ تری شنکو جنادیش کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کمار سوامی نے بھرسہ دتایا کہ ان کی پارٹی 113 سیٹوں کے لیے لکش کو پورا کرنے کے لیے ہر سنبھو پریاز کر رہی ہے اور اس لکش کو حاصل بھی کر لے گی حیدرباد کے آٹھوے نظام مکرمجہ بہادر کا استانبول میں ندھن ہو گیا ان کے کارلہ دوارہ جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ حیدرباد کے آٹھوے نظام نواب میر برطت علی خان والا شان مکرمجہ بہادر کا کل دیر رات ساڑھے دس بجے استانبول ترکی میں ندھن ہو گیا اپنی پیترک بھومی میں انتین سنسکار کرنے کی ان کی اچھا کے انسار ان کے رشتدار منگلوار سترہ جنوری دوہزار تیس کو دیونگت نظام کے دا سنسکار کے لیے ان کے شعو کو حیدرباد لے جائیں گے شعو کو چومحلہ محل لے جائے جائے گا اور جنازی کی نماز ادا کرنے کے بعد آصف جاہی پریوار کے مغبرے میں دفنا جائے گا سمائے سارنی اور انیے ویورن یا تھا سمائے جاری کیے جائیں گے میس یونیورس دوہزار باویس کی وینر کے نام کا اعلان آخر کار ہو گیا ہے اس بار اس خطاب کو یو ایس اے کی آر بونی گیبرل نے اپنے نام کیا ہے امریکہ کے نیو آرلینز شہر میں آئی جت کیا گیا اس اکترویں میس یونیورس پرتیو گتا میں دنیا بھر کی حسینہوں نے بھاگ لیا بھارت کو دیویتا رائے نے ریپریزنٹ کیا لیکن وہ ٹاپ فائی میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائی وہیں گیبرل نے میس یونیورس کا تاج اپنے نام کر لیا وینر کے نام کے اعلان کے بعد بھارت کی ہرناز سندھو نے بیوٹی کوئن کو میس یونیورس دوہزار باویس کا تاج پہنیا میس یونیورس دوہزار باویس کا کتاب جتنے پر گیبرل کافی ایموشنل ہو گئی جیسے ہی ان کے نام کا اعلان ہوا ان کے چہرے کی خوشی اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی سوشل میڈیا پر گیبرل کے ویننگ مومنٹ کا ویڈیو تیزی سے ورل ہو رہا ہے جس پر پرتکیریاں دیتے ہوئے یوزر اور دنیا بھر سے لوگ انہیں بدھائی دے رہی ہیں آج پندرہ جنوری کو دیش پچترواں سینہ دیوس منا رہا ہے اس موقع پر دلی میں ہونے والی سینہ دیوست پریڈ پہلی بار راستیا رازدھانی سے باہر ہو رہی ہے اس سال بینگلورو کے ایمی جی اینڈ سینٹر کے پریڈ گرونڈ میں سینہ دیوست پریڈ کا آئی جن کیا جا رہا ہے سینہ پرمک جنرل منوچ پانڈے بینگلورو کے گویند سوامی پریڈ گرونڈ میں آرمی ڈے دوہزار تیویس کاری کرم میں شامل ہوئے پچترواں سینہ دیوست اپنی طرح کا پہلا آئی جن ہوگا جو انیس سوانچاس میں سمارو شروع ہونے کے بعد سے دلی کے باہر ہو رہا ہے اس بار سینہ دیوست پریڈ کا آئی جن دکشنی کمان شیطر میں ہو رہا ہے بینگلورو میں سینہ پرمک جنرل ایم پانڈے نے کہا کہ پہلی بار آرمی ڈے پریڈ اور اس سے جڑے انہے کاری کرم راستیا رازدھانی دلی کے باہر آئی جت کیے جا رہے ہیں اس نے سینہ کو لوگوں سے جڑنے کا ایک سنہرا اثر دیا ہے مجھے وشواس ہے کہ اس سے ہمارے سنبھد اور بھی مضبوط ہوں گے اب وقت ہے ایک بریک کا بریک کے واجل دوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپی نیوز 24x7 بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کپی نیوز 24x7 کے لیے فول ٹائم یا پار ٹائم گود لکنگ پیمیل نیوز انٹر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جاننے والے اور نیوز انکری میں رجی رکھنے والے اپنے شاہکشنک پرمان پتر اور بائی دیٹا کے ساتھ کپی نیوز کے کارالائے شاپو گے دھونالی روڈ پر آئے شاہکشنک یوگیتہ اور انکرنگ کی یوگیتہ دیگنے کے بعد سیلری فکس کی جائے نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع اس کے علاوہ بیدرزلے کے سبی تعلقوں سے اور کلنگانہ آنگرہ پردیش مہاراستر کے شکلوں سے کیپی نیوز کے لیے ریپورٹرز اور نیوز رائٹرز کی ضرورت ہے انڈیا ریپورٹنگ اور نیوز جتنے کا اندبہ رکھنے والے اندوگ کیپی نیوز کے کارلے پر آئے یا اس ایمیل آئی ڈی پر اپنا بائر اٹھا بھیجیں کیپی نیوز2427 ادھک جانکاری کے لیے ان نمبرز پر سمپر کریں 8088-30876 99452-83920 دنیا میں شکشہ کا بڑا مہتو ہے جیون میں آگے بڑھنے اور سفلتہ حاصل کرنے کے لیے اچھے شکشہ کی ضرورت ہوتی ہے بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کے لیے گیان سدھا ایجوکیشن سوسائٹی کی اور سے چلائے جانے والا گیان سدھا ڈیگری کالیج فار آرٹس سائنس آئینڈ کامرس بیدر جہاں پر بی اے کے ساتھ ساتھ UPSC, IAS, IPS KPSC, KAS اور بی کام کے ساتھ فانڈیشن کلاسز فار سی اے بینکنگ ایکزام ٹریننگ اور بی اے سی کے ساتھ ساتھ ریسرچ اورینٹیڈ ٹیچنگ کی سویدھا اپلپد ہے اور ان سبھی کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں صحیح ماحول میں اور بہتر شکشکوں سے شکشہ و گیان پراب کرنے کے لیے آج ہی ایڈمیشن لیں یاد رکھیں گیان سدھا ایڈوکیشن سوشنٹی کی اور سے چلائے جانے والا گیان سدھا ڈیگری کالیج فار آرٹس سائنس آئینڈ کامرس بیدر اس کے ساتھ ہی گیان سدھا کالیج آف نرسنگ بیدر میں بھی ایڈمیشن کھل گئے ہیں شونگر بیہینڈ یونین بینک آف انڈیا بیدر کانٹیک نمبر 988-0040334 بیدر شہر میں ویسے تو کئی ہوتلز ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیدر میں ایک شاندار تری سٹار ہوتل بھی ہے جی ہاں دوستو بیدر میں اب تری سٹار ہوتل اوپن ہو گئی ہے بیدر سے جنوڑا روڈ پر کھلے واتاورن اور سکھت فریعورن میں اپنی بہتر سربیس سے گراہکوں کا من محولینے والی وائب ہوتلز جہاں پر انڈیاں چینیز کانٹینینٹل اور ساؤت انڈیاں کھانا کم خیمت پر اوبلاب ہے وہی فوڈ کوالیٹی وہ سب بغیرہ اچھا ہے اور کوکٹیل کے لیے فیملی سب آ سکتے ہیں وائلٹی بھی اچھا ہے they should come and taste the food and the prices are normal it is not high and all بیدرالی فرسٹ ٹائم تری سٹار ہوتل ساتھ ہی یہاں پر بیدر باربیکیو ریسٹورینٹ پل سائیڈ ریسٹورینٹ اور سسیا نام سے ویج ریسٹورینٹ کے علاوہ بار جیم سوویند پل پندرہ سو لوگوں کے لیے اوپن لان سو لوگوں کے لیے بینکویٹ ہال موجود ہے اور یہاں پر سوٹ رومز کے علاوہ دلکس روم بھی اپلپد ہیں جن میں سبھی پرکار کی سویدہ ہے وائب ہوتلز کے مالک راجو مالگن ویبیند پرکار کے سوادیسٹ بھوجن اور یہاں پر اپلپد رومز میں رہنے کا آنند اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور چلے آئیے وائب تری سٹار ہوتل جو اوپن ہوئی ہے یہاں پر میں دو تین بار آیا ہوں اور یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے سبھی ریزنیبل ہیں یہاں پر ریٹس وغیرہ یاد رکھئے وائب ہوتلز جہاں آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آنا پسند کریں گے اور یہاں کے سوادیسٹ بھوجن آپ کا من محولیں گے یاد رکھئے بیدر زلے کی ایک ماتر تری سٹار وائب ہوتل جنوارا روڈ نواتگری بیدر کناپک کانٹیکٹ نمبرز ہیں نوتن ہگڑے ہوتل جی ام 9606027120 نمستے میرا نام نوتن ہے اور ہم لوگ راجوں میل کے ساہب نے بیدر میں ایک اچھے سی تری سٹار ہوتل اوپن کیا ہے گریٹ ڈیسٹریشن ہوتلز اور ریزارٹس مینجمنٹ کمپنی کے لیے برند کانٹرین کے لیے دیا ہے بیدر کا کراؤڈ کیلیے کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کا ہساپ سے ہم لوگ ہوتل کو پرائزنگ بھی کیا ہے اور ہوتل ہے کہ ہمارا پیور ویجیٹیریان ریشتورنٹ ساؤت اندین ریشتورنٹ ساسیا ویجیٹیریان ریشتورنٹ ہے اور ہوتل میں آپ کو سویمیگ پول ہے جیم ہے اور بہت کچھ جو جو چاہیے آپ کو فیسلٹیز ایویلیبل ہیں تو آپ کو ماننگ وارک کے لیے جا سکتے ہیں اتنا جگہ ہے ایدھر سب سو پلیز سب لوگ ایک بار آکے ہمارا کھانا اور ہمارا سرویس رومز اور ہوسپیٹیلیٹی کو انجوائی کر کے آپ کا سپورٹ دینے کیلئے چاہیے ریشتورنٹ کا نمبر ہے 8482 460982 ایمیل ریزرویشنز ڈاٹ بی ایڈ وائبھوٹلز ڈاٹ کام اور ویبسائٹ ہے ڈاو وائبھوٹلز ڈاٹ کام بریکے بعد پھر آپ کا سواغت آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سمچار پردان مندری مہدی نے سینہ کے سبی جوانوں پورو سینکوں اور ان کے پریواروں کو اپنی شبکامنائیں بھیجی ہیں پی ایم نے کہا ہمارے جوانوں پر ہر بھارت تواسی کو گروہ ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ میں لکھا سینہ دیوست پر میں سبھی سینیا کارمیوں دگجوں اور ان کے پریواروں کو اپنی شبکامنائیں دیتا ہوں ہر بھارت یا کو ہماری سینہ جوانوں کو بدھائی دی ہے پردان منطری نائندر موڈی کی ایسی ایک دیوان کی ممبیل سے سامنے آئی ہے جہاں بامبے گولڈ پردرشنی میں پی ایم موڈی کی ایک مورتی پردرشت کی گئی ہے سونے کی یہ مورتی ان کی پاپلارٹی کا سب سے نیا اور جتا جاگتا ثبوت ہے یوں تو پی ایم موڈی کے ساتھ فوٹو اور سیلفی کھشنے والوں کی ہور لگی رہتی ہے جنیا بھر کے چھوٹے بڑے کلاکار ان کی فوٹو اور اسکیج بنا کر انہیں بھیٹ کرتے ہیں کئی مشہور پینتر بھی پی ایم موڈی کے سممان میں چطر بنا چکے ہیں بامبے گول پردشنی میں پی ایم موڈی کی ایک موڈی پردشت کی گئی ہے جو پوری طرح پیور گول سیف بنی ہے اس موڈی کا وزن ایک سو چھپن گرام بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو میں پردھان منطر لیندر موڈی کی سونے کی موڈی دکھائی دے رہی ہے گھمتی ہوئی ویڈیو میں اس موڈی کو دیکھا جا سکتا ہے پی ایم موڈی کے سونے کی موڈی کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ جم کر پرتک رہا دے رہی ہیں بتاتے چلیں کہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی مورتی بنی ہو اس سے پہلے اندور اور احمد آباد کے کچھ ویہ پاری پی ایم موڈی کی مورتی بنا چکے ہیں بی ایس پی پرمک مائیواتی نے کہا کہ ادامی لوگ سوا چناؤ میں پارٹی پردیش میں اپنے دمخم پر چناؤ میدان میں اترے گی آپ سے کچھ دیر پہلے رکھنوں میں ایک پریس کانفرنس کو سمبوڈ کرتے ہوئے تر پردیش کی پورو مکشم مائیواتی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہو جن سماج پارٹی لوگ سبا اور الہان سبا کے چناؤ اکیلے لڑے کی پارٹی کسی سارے چھوٹے بڑے چناؤں پور کی طرح بیلٹ پیپر پر کر آئے جائیں بالیوٹ کے کن شاروخ خان کی پتھان پچیس جنوری کو ریلیز ہونے والی ہے ایسے میں ہر طرف ایسار کے کی چرچہ ہو رہی ہے پتھان کا ٹریلر در جنوری کو جاری کیا گیا تھا سانگ پر زبردست موز دکھائے شاروخ خان کی مینجر پوجہ ددلانی نے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے جس میں شاروخ خان کو برز خلیفہ کے سامنے جھونتے دیکھا جا سکتا ہے نورا فتحی نے اسٹاگرام پر کچھ نئی فوٹوز پوسٹ کی ہیں جنہوں نے لوگوں کے ہوشڑا دی ہیں کئی لوگوں نے ان تصویروں کو نورا کی اب تک کی سب سے بول تصویریں بھی کہا ہے نورا نے اس فوٹو سریز میں ایک ٹرانسپیرنٹ ڈریس پہن کر حد سے زیادہ بول پوسٹ دی ہے نیپال میں بڑا ویمان حادثہ ہونے کی ایرلائنس کا بتا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار نیپال کے پوکھرا انتر راستے ہوائی آڈے پر رنوے پر بہتر سیٹم والا یاتری ویمان درگھٹ نہ گرست ہو گیا فیلحال بچاؤ کارج جاری ہے اور اس کے لیے ایرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے اس ردھالیوں کی اور سے نکالی گئی ردھی آتر اپنے دم پر سرکار بنائے گی جی ڈی ایس کناطک کے پورا مکھ یاتری اور چار کرو ممبر تھے سوار کیپ نیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے سماچاروں کے لیے دیکھتے رہی کیپ نیوز 24.7 ہنی اور موسیقی